ایلان خان ایک متلک الانام شخص ہے جو ہر قیمت اور ہر حالت میں ملک کے تمام اداروں پر اپنا قبضہ چاہتے ہیں آج انہیں جمہوریتیں آل آ رہی ہے اور آج وہ حصولوں میں باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کا اپنا حال یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات ہوں اس کے بعد ہونے والے تمام زمین انتخابات ہوں آزاد کشمیر کے انتخابات ہوں یا گلگت بلتستان کے یا سینٹ کا الیکشن ہوں ہر جگہ عمران خان نے ہارسٹریڈنگ کروائی اور بڑے فخر کے ساتھ کروائی اور ڈٹ کے ہارسٹریڈنگ کروائی اور جب وہ دوسری پارٹیوں کے لوگ توڑتے ہیں ان کو ترغیب اور لالچ دے کے تو وہ کہتے ہیں یہ ان کے ٹائگر بن گئے ہیں اور اگر ان کا کوئی ساتھی ان کے رویہ اور آمرانہ ایٹیچوٹ کی وجہ سے ان سے جان چھوڑاتا ہے تو اسے لوٹا کہہ دیتے ہیں تو یہ ایک منافقانہ رویہ عمران خان کا اور ان کے ساتھیوں کا جیسے مسلسل ہم ابزرف کر رہے ہیں ابھی حال ہی میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جلیل شرکپوری اور فیصل نیازی کس اصول کی بنیاد پر انہوں نے ان کو انہوں نے اور پرویزرائی صاحب نے ان کو توڑا اور ان کے ساتھ تصویریں شائع کروائیں اور اس پر فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے لوگ توڑے ہیں تو جو لوگ اخلاقیات کو تار تار کر دیں جمہوری رویہوں کی پاس بانی نہ کریں جن کے بارے میں سپریم کورٹ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے جن کا صدر آئین شکن ہو جن کا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر آئین شکن ہو بطور وزیراعظم آپ خود آئین شکن ہو اور یہ کوئی زمانہ بعید کی بات نہیں ہے ابھی کل کی بات ہے کہ آپ نے بار بار آئین شکنی کی ہے وہ شخص اسی مو سے جب آئین اور جمہوریت کی بات کرتا ہے تو اس سے زیادہ ڈھٹائی کوئی نہیں ہو سکتی ڈھٹائی کوئیانی قدції جواب سے زیادہ ڈیپٹیony نا taہ ڈیپٹی موسیقی